جہاں پر حملہ کیا گیا جائے وقوعہ سے شواہد کی روشنی میں ایک جوتا برابط ہوا جس پر انڈیا کی موہر ضبط ہے لیکن ابھی تک معاملہ مشکوک ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ ابھی تک پتا نہیں چل سکا کہ حملہ کس نے کیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ملک مشتاق میسے لائن پر موجود ہے ملک مشتاق اس حوالے سے بتائیے گا آپ وہاں پر گئے جائے وقوعہ پر وہاں کا جائزہ بھی آپ نے لیا پولیس سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی تو ابھی جو معاملہ سامنے آ رہا ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ آگے جا کے مسکوک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ بتائیے گا اگر حملہ آور کی سمت سے یہ دھماکہ کیا گیا تو پھر دھماکہ کس کی جانب سے کیا گیا جی بلکل جیسا کہ کل سیون نیوز کی تیم صبح سے لے کے رات بارہ سمجھے تک واہ بھائی دہ رہی اور اب میں بھی واپر موجود تھا اور چونکہ سی سی ٹی وی پورٹی سامنے آنے پر پتہ چلا کہ تیر مسئل کی جانب سے شمالی جانب سے ایک لڑکہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی دیکھ کے ایک مٹھائی کی دکان سے پہلے اس طرف گیا اور واپس آیا لیکن آپ غور سے اگر ویڈیو کو دیکھا جائے تو ویڈیو میں بہت نظر آ رہا ہے کہ دھماکہ جب ہوا تو وہ اس لڑکے کے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھماکہ اس شخص نے کیا ہے وہی پندرہ سولہ سالہ بچے نے دھماکہ کیا ہے لیکن یہ دھماکہ کی جو آگ ہے یہ مخالف سمجھ سے نکل دی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر ہماری بات بھی ہوئی ہے ترجمان پنجاب پولیس سے اور کچھ دوسرے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے جن کا تعلق پولیس سے ہے کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا اور یہ دھماکہ کرنے والا کون شخص ہے جس پر ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جلد جلد پہا کرنے ہیں حالی سے ابھی تک وہ اپنی بات پر کھڑے ہیں کہ دھماکہ کرنے والا بری لڑکا ہے بری پندرہ سولہ سالہ لڑکا ہے چونکہ آپ کو بتاتا ہے جلوں کہ یہاں پر ہے شیف سٹی کے علاوہ دوسرے داتا دربار کی اپنی سیکیورٹی کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور تمام کیمرے سے سی سی ٹی وی جو پورٹیج ہے وہ منگوان لی گئی ہیں اور ان کو بغوظ جو ان کو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اصل میں دھماکہ کرنے والا ہے کون آپ پورٹیج میں دیکھ رہی ہیں کہ جب وہ گاری کی طرف جو دہشتگرد ہے وہ بڑا جسے یہ دہشتگرد کہہ رہے ہیں اس وقت وہ گاری کی طرف بڑا تو اس کے پیچھے باری کپرو والا شخص ہے چونکہ یہ ماما کٹائی میں تو جس طرح پڑا ہے کہ جب وہ بچہ گاری کے پاس پہنچا ہے دہشتگرد ہے یا نہیں تو جب نصدیق پہنچا ہے تو ایک دم سے دھماکہ ہو گیا اور آر کا ایک سمندر تکان جو ہے اوپر لگے ہوئے ٹینٹوں کی طرف بڑا ہے تو اس کے بعد تو نظر آنا بند ہو گیا نا اس کے بعد کچھ نظر نہیں آرہا اچھا ملک مشتاک اس حوالے سے میں اگاہ کیجے گا شواہد کے روشنے میں یہ بھی معلومات ہم تک پہنچی ہیں کہ وہاں پر ایک جوتا برامت ہوا ہے جس پر انڈیا کی مہر ضبط ہے تو اس حوالے سے ہمیں اگاہ کیجے گا کہ وہ جو جوتا برامت کیا گیا ہے کیا آیا وہ کسی دہشتگرد کا جوتا تھا یا پھر وہاں پر ہلاک ہوئے کسی نوجوان کا جی صرف جوتا نہیں وہاں سے سکے آپ کو پتا ہے کہ دس لوگ وہاں پر شہید ہوئے تیز کے قریب لوگ زخمی ہوئے اور زخمی بھی اس حالت کے زخمی بھی کچھ جو قریب المرگ ہو سکے تھے تو وہاں پر ایک جوتا نہیں کافی زیادہ جوتے ملے ہیں لیکن ایک جوتا جو بتایا جا رہا ہے ذرا ایک سے پتا چلا ہے کہ اس پر انڈیا کی مہر ضبط ہے یا وہ کہیں ساکستان کا بنا ہوا جوتا نہیں ہے اس طرح بھی وہ تمام جو ادارے تھے سکیورٹی ادارے تھے وہ وہاں پر پون چکے تھے اور وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے شواہد کچھے کر رہے تھے وہ کافی بقت لگا کل آپ کو یہ بھی بتا دیں کافی بقت لگا کل شواہد کچھے کرنے میں چونکہ صبح سے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ گھنٹے کے بعد شواہد کچھے کرنے کے بعد گاری کو اٹھا لیا جائے گا روڈ کلیر کر لیا جائے گا بار بار کہنے پر روڈ جو ہے وہ آج کلیر کیا گیا ہے کل سارا دن روڈ کو کلیر نہیں کیا گیا خاردار سارے لگا کر بند کیا گیا اس کو ٹینٹ لگائے گئے کسی کو وہاں جانے کی اجازت رہی تھی اور مختلف جو سکیورٹی ادارے تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے شواہد کچھے کر رہے تھے تو مجھے ذراعہ سے پتا چلا ہے کہ ایک نہیں کافی چیزیں ملی ہیں جن کا بغور جائزہ لیا جائے گا چھیک تو ملک مشتاک جو چیزیں برامت کی گئی ہیں پولیس کو جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں جائے وقوع سے جو شواہد کچھے کیے گئے ہیں یہ بتائیے گا آپ کے پولیس حکام سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اس کیس کو کب تک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کب تک تفتیش کو آخری آخری مراقل میں لے کے جائے جائے گا جی دیکھیں یہ دماتا ہے دیکھشت گردی کا واقعہ ہے اس کو پوری طور پر اس کی کوئی بھی تفصیح نہیں دی جاتی کچھ دن لگتے ہیں لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے حکام کا افضران کا یہی کہنا ہے کہ ہم جلد جلد اس کی تفتیش کو مکمل کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو تین چار ایسی سے عدارے ہیں سیئرٹی عدارے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے شوائے دکھتے ہیں ثبوت کرتے ہیں پری اپنی ریپورٹ بناتے ہیں اور وہ متعلقہ افسر کو سینک کی جاتی ہے وہ ریپورٹ اور اس کی روشنی میں پھر جو ہے وہ کسی جنہ پر پہنچا جاتا ہے ٹھیک تو ملک مشتاک ٹھیک ہے آپ کی بات سے گری کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے پولیس ہیلکار جو ہے وہ اپنی ریپورٹ بنا رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے ملہکہ ادارے جو ہے وہ بھی اپنی ریپورٹ تیار کر رہے ہیں تو کل یہ واقعہ پیش آیا ہے کل صبح آٹھ بجے آٹھ بج کر چون منٹ پر یہ دھماکہ ہوا تھا کل سے لے کر آج تک چوبیس گھنٹوں سے اوپر کا ٹائم گزر چکا ہے تو پولیس کی جانب سے یا دوسرے اس کے جو ملہکہ ادارے ہیں ان کے جانب سے کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو یہ مشکوک معاملے کو مشکوک واقعے کو کس طرح سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اقدمات کر رہے ہیں وہ لوگ یہ ملکل یہ تو ایک پولیس کی روایت ہے کہ جیسے جہاں پر دباکہ ہوتا ہے اس کے بعد اس دلیجن میں اس جہاں پر مکمل طور پر چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے میں آج بھی صبح بابت پھنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں پر امناکے لگا دیئے گئے ہیں پولیس والے ہر آنے جانے والے کو بہت سختی سے کر رہے ہیں کسی کو بغیر چیکنگ کے اندر نہیں جانے دیا جاتا دوسری بات نہیں اس کی تفتیش مکمل کرنے کی تو رات دف بجے کے قریب وہ علید فورس کی گاری کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا جسے لے جایا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس گاری کو تب بغور جائزہ دوبارہ سے لیا جائے گا ایک ثبوت کو کئی زفہ یہ چیک کرتے ہیں کراس چیک کرنے کے بعد ریپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے اور اس کی روشنی میں پھر تفتیش مکمل ہوتی ہے بارحال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد جلد ہم اس کی ریپورٹ مکمل کر کے اور میڈیا کی اور آپ کے سب کے سامنے جو ہے وہ لے آئیں گے اچھا ملک مشتاہ کے سوالے سے میں آگاہ کیجئے گا کہ زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی ہے اور تعداد کتنی ہیں جو ریال تعداد ہے وہ بھی بتائیے گا اور ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایک اور پولیس اہلکار جس کا نام صدیم حسین تھا یہ علیس کا بڑا خوبصورت نوجوان تھا جو کل شدید زخمی ہوا تھا تو وہ آج رکھوں کی کاملہ لاتے ہوئے سام پھور گیا ہے اس کی نمازے جنازہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے لائن میں پولیس لائن میں حدار کر دی گئی ہے اور اسی طرح دوسرے بھی کافی زیادہ زخمی ہیں کیونکہ پچیس سے تیس لوگ زخمی تھے میں نے کل بھی بتایا اور آج سبا بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو زخمیوں پر پچیس سے تیس زخمی ہیں ان میں کچھ زخمی جو ہیں وہ بہت زیادہ زخمی ہیں بہت زیادہ ان کے حراف کھناب ہیں ان کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے لیکن کچھ ایسے بھی زخمی تھے جو دور بیٹے تھے کیونکہ دماغہ خیز مواد میں بال بیرنگ کیل اور لوہے کی ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو دور تک مطلب ایک چھٹے کی شکل میں جاتی ہیں اور جسے تو وہ لگی ہیں تو وہ بہت جو چھوٹے چھوٹے زخمی تھے ان کو تو استعدادی تی بی املاد دینے کے بار پارک کر دیا گیا ہوسپیٹر سے ٹھیک ملک مشتاک بہت شکریہ آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا